میرے محترم بھائیوں ایک سوال جو بے شمار لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں بے شمار لوگ پریشان ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ لگایا بہت مال خرچ کیا مسجد میں بیٹھا ہوں یقین جانے ایک بھائی مجھے ملا کہتا ہے میں نے بائیس لاکھ روپیہ لگایا ہے لیکن میرا یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا یہ جو سپرم ہے یہ اس کا کاؤنٹ نہیں بڑھتا ایزو سپرمیاں ہو جاتا ہے لوگوں کے سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں نل ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان نامرد ہو جاتا ہے وہ پچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور لوگ روتے ہیں میرے محترم بھائیوں ایک بات بہت کلیرلی سمجھ لو اسلام واحد وہ راستہ ہے وہ طریقہ ہے وہ ضابطہ ہے جس نے کائنات کے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے اگر ہر مسئلے کا حل بتایا ہے تو میرے محترم بھائیوں اس مسئلے کا حل بھی بتانا چاہیے حکیم لکمان یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری صورت قرآن میں اتار دی حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کا کرتے تھے یہ جو تخم ہوتے ہیں نا اس کو تخم تقویہ دیتے ہیں بیج کو بیج بڑھاتا ہے یہ جتنے لوگوں ان کو سپرمز کا پرابلم ہے سپرم کاؤنٹ بڑھتے نہیں ہیں ایزو سپرمیاں ہیں ان کے سپرمز زیرو ہو گئے ہیں میرے محترم بھائیوں تین باتیں اپنے پلے باندھ لو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر مسئلے کے لیے رحمت بنا کے بیجا ہے جب ہر مسئلے کے لیے رحمت بنایا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے یہ بھی ایک بیماری ہے چاہے اس کے اسباب کچھ بھی ہوں ہماری نلائکیاں ہوں ہماری غلطیاں ہوں ہماری کتاہیاں ہوں ہماری لغشیں ہوں لیکن مسئلہ تو ہے نا میرے محترم بھائیوں سب سے پہلی بات تین حالتیں یہ پہلا حل ہے آپ لوگوں کا قیام آپ لوگوں کا رکوع اور آپ لوگوں کا سجدہ یہ جتنے لوگ جس کو ایزو سپرمیا ہو جائے اس کے اندر سپم ہے ہی نہیں سپم کاؤنٹ زیرو جس کے سپم کاؤنٹ بڑھتے ہی نہیں قرآن میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس کا بہترین حل زکریہ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں بتلایا میرے محترم بھائیوں پہلی حالت آپ لوگوں کی نماز اس میں قیام اس میں رکوع اور اس میں سجدہ یہ ایکول کر لو یعنی جتنا آپ کا قیام ہو اتنا ہی رکوع کرنا ہے اور اتنا ہی سجدہ کرنا ہے اور قیام کرنے کا جو بہترین طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اپنی چھاتی کے مطابق پاؤں کھولو اپنی چھاتی کے مطابق پاؤں کھولو تاکہ آپ کے یہ جو ٹیسٹیز ہیں یہ آپ کی تھائی کے ساتھ ٹچ نہ ہو اپنے پاؤں اپنی چھاتی کے مطابق کھولو اور جب رکوع کرو تو میرے محترم بھائیوں آپ کی ساری ہڈیاں سیدھی ہونی چاہیے آپ کی ٹانگوں کی ہڈیاں آپ کے بازو کی ہڈیاں آپ کی کمر کی ہڈیاں بلکل سٹیڈ کہ اگر کوئی پیالہ پانی کا آپ کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ جھلکے نہ وہ گرے نہ اور سجدہ لمبا سجدہ کرو لمبا قیام کرو لمبا سجدہ کرو اور لمبا رکوع کرو میرے محترم بھائیوں یہ قیام نہیں ہے یہ قیام نہیں ہے جتنا لمبا قیام کرو گے اللہ تمہاری نسلوں کو قیامت تک قائم کر دے گا یہ قیام نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی نسل کو میرے محترم بھائیوں کمر کو پشت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور میرے محترم بھائیوں نسل کو بھی پشت کہتے ہیں نسل کو پشت کہتے ہیں اور آج ہماری پشت کمزور ہو گئی ہماری پشت کمزور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری پشت کو قائم کرنا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کتنا لمبا قیام کرتے تھے کتنا لمبا رکوع کرتے تھے اور کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اپنا قیام اپنا رکوع اپنا سجدہ سو فیصد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ لے آؤ پہلا کام دوسرا کام میرے محترم بھائیوں معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا کسے کہتے ہیں اور ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم نے سمجھا کہ جس نے ہم پہ ظلم کیا جس نے زیادتی کی جس نے دکھ دیا دوکھا دیا چیٹنگ کی ڈوجنگ کی اس کو معاف کرنا تھا سائنس کہتی ہے یہ جو دماغ ہے نا دماغ آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے درد دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشانی دیتا ہے عذیت دیتا ہے آپ کا دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو ہولڈ کر لیتا ہے اسلام کہتا ہے یہاں سے چھوڑ دو یہ معاف کرنے کا مطلب کیا تھا چھوڑ دینا اور بدقسمتی سے ہم نے کیا کیا ہم نے بندے کوئی چھوڑ دیا جس نے دکھ دیا جس نے تکلیف دی جس نے پریشان کیا اس کے دکھ کو اس کے درد کو اس کے غم کو اس کی تکلیف کو چھوڑنا تھا اور سچ بتاؤ ہم نے کس کو چھوڑ دیا ہم نے بندے کوئی چھوڑ دیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں جو معاف نہیں نہ کرتا یعنی جو بندوں کو چھوڑتا نہیں اللہ بھی اس کو چھوڑتا اگر اپنے نسل کو بچانا چاہتے ہو نا اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو واللہ میں یہ باتیں کہانیاں نہیں سنا رہا یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں اور میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے یہ جو ایزو سپرمیا کے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کے سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں میرے محترم بھائیوں ان کی نسل چل سکتی لوگ آج سے نا ایک تیہ کر کے دیکھو کہ ہم نے ہر بندے کو معاف کرنا ہے ہم نے آپ لوگ زمین پر معاف کرو گے سچ بتاؤ رب آسمان پر معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اور جس کو رب نے معاف کر دیا رب اس کی نسل کو چلائے گا کہ نہیں چلائے گا معاف کرنا سکھو یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج بقاعدہ فارگیونس تھرپی علاج ہے لوگوں کو معاف کرنا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں سوری بولو سوری بولو کوئی بھی بات توجہے کیا کہو سوری مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو اچھا جس نے ساری زندگی یہ سیکھا ہوگا مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو جب اس کے اوپر کوئی معاملہ بنے گا وہ معاف کرے گا تو نہیں کرے گا میرے محترم بھائیو ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی اچھا ہم نے دوائیاں سیکھی ہیں ہم نے کیا سیکھا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ دوائی کیا ہے دیکھو بیمار کیوں ہوئے ہیں آنکھوں نے غلط دیکھا ہے کانوں نے غلط سنا ہے زبان نے غلط بولا ہے دل نے غلط چاہا ہے دماغ نے غلط سوچا ہے اس کو صحیح کرنا تھا اسی طرح سے ہمارے دماغ نے کچھ غلط چیزوں کو پکڑ لیا اور اس کو ہم معاف کر رہے ہیں میرے محترم بھائیو یہاں سے چھوڑو یہ دو باتیں تیسری اور آخری بات تخم کھاؤ تخم تخم کیا ہے بیج بیج میرے محترم بھائیو بیج بیج کو بڑھاتا ہے جیسے گوشت گوشت کو بڑھاتا ہے مغز مغز کو بڑھاتا ہے گودہ گودے کو بڑھاتا ہے اسی طرح بیج بیجوں کو بڑھاتے ہیں اور سب سے بہترین بیج جس کے بارے میں اللہ سبحانو تعالی نے جبرین امین کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کیا بتایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے جس میں موت کے سوا اچھے یہ بتایا کس نے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا ہے جبرین امین نے اور جبرین امین کو کس نے بتایا ہے اللہ سبحانو تعالی نے اور دوسرا دانہ میرے محترم بھائیو دوسرا بیج میتھی دانہ ہے دوسرا کونسا دانہ ہے میتھی دانہ امام بن قیم نے ازاد المہاد کے اندر لکھا ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا اس میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں واللہ لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں جتنے لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہے اور یہ صرف ایز اس پرمیہ نہیں الحمدللہ میں تو اپنے ہر مریض کو یہ دیتا ہوں میں اسے کہتا ہوں یہ کھا کے دیکھو دو باتیں ہیں اچھا بتانے والے کون ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم سو گرام کل بنجی لو سو گرام میتھی دانہ لو دونوں کو مکس کر لو دونوں کو میرے محترم بھائیو کسی کو شوگر ہے کسی کو ہیپا ٹائٹس ہے کسی عورتوں کے انڈے نہیں بنتے عورتوں کے انڈے کمزور ہیں ان کے فولیکلز کمزور ہیں میرے محترم بھائیو پیرئرز کا مسئلہ ہے جوڑوں کا درد ہے ہپا ٹائٹس ہے میرے محترم بھائیو کوئی بیماری ہے پنتالیس دن اس کو استعمال کر کے دیکھ لو اس کو آپ کو خود پتا چل جائے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے سو گرام کل بنجی سو گرام میتھی دانہ لو دونوں کو مکس کر لو پانچ گلاس پانی میں تین چائے کے چمچ یہ دونوں کے ڈال دو سو سو گرام دونوں لے لیا مکس کیا تین چائے کے چمچ ڈالے تین چمچ اس میں گڑ ملالو اگر شگر ہے تو گڑ نہ ملالو اور تین چمچ اس میں لیمن ملالو بڑے لیمن لیمو اور اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ مٹی کی آنڈی میں پانچ گلاس پانی چار گلاس رہے جائے اور میرے محترم بھائیو اس کو مٹی کے برتن میں مٹی کے جگ میں ڈال کے رکھ دو تاکہ یہ مٹی کا برتن اس کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لے کیونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ گرم پانیوں کی زمین ہے اور گرم چیز ہمیں سوڑ کرتی نہیں ہے تو اس کی تحصیر تھنڈی ہو جائے گی سوا گلاس صبح سوا دپہر سوا شام کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے یہ پیو کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیو اور میرے محترم بھائیو حکیم لکمان ایک بات کہا کرتے تھے جو چیز اللہ نے جس جگہ پہ جس مقدار میں پیدا کی ہے جس تناسب سے پیدا کی ہے وہ لوگوں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی اتنی میرے محترم بھائیو سلاد کھاؤ سلاد کھاؤ کم از کم دس قسم کا سلاد گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاز تماتر بندگوبی لال مولی چکندر سلاد کے پتے بندگوبی کے پتے سبز دنیا پدینہ کتنی چیزیں ہیں میرے محترم بھائیو اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ لو ہر بندہ بیڑ پاؤ سلاد جس کو خاص طور پہ ازو اسپرمیہ ہیں میرے محترم بھائیو جب وہ دس قسم کی سلاد کھائے گا بتاؤ دنیا میں سب سے طاقتور جو جانور ہیں وہ ہاتھی ہیں وہ کون ہیں اور ہاتھی پوری زندگی صرف سبزی کھاتا ہے یا پھل کھاتا ہے اس کا گوشت کتنا طاقتور ہے اس کی ہڈیاں کتنی طاقتور ہیں اس کا سائز کتنا ہے میرے محترم بھائیو سلاد کی عادت بناو اور اس کے ساتھ مغز کھاؤ بیج کھاؤ بادام کاجو پستا اخروڑ سفید تل چاروں مغز سو سو گرام لے لو ہمارے میدے نا اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو عظم کر سکیں اس کے لئے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں دودھ لو دودھ اس کو پہلے کوٹ لو سارا سو سو گرام کوٹ لیا پانچ بڑے چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال دو اور اس کو چولے پہ رکھ دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ آدھا کلو دودھ پاؤ رہ جے مٹی کی آنڈی میں پکائیں گے اور اس میں پانچ خجورے گرائنڈ کر کے اس کو پنا لیا پکا لیا اور عشاء کی نماز تک اس کو تھنڈا انہیں پڑا رہنے دو میرے محترم بھائیو یہ آپ کی رات کی غزہ ہے یہ رات کا کھانا ہے بس یہی کھانا ہے یہ رات کو یہ کھاؤ میرے محترم بھائیو اس میں کوئی دوائی ہے اس میں کوئی دوائی ہے یہ واللہ اتنا زبردست علاج ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور جن لوگوں کو ساتھ پس آتی ہے پس سیل ہیں یعنی اندر انفیکشن ہے وہ کیا کرے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ لے آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دالچی نہیں آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز علاچیاں دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس میں گڑیاں شہد ملا کے میرے محترم بھائیو سونے سے پہلے یہ لو اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے کس کو مچھلی کو زیتون کو خجور کو جو پھل اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے اس کو اپنی عادت بناو میرے محترم بھائیو بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ یہ جو دیسی انڈے ہیں بہترین علاج ہے اس کو استعمال کرو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی اللہ ہماری سارے مسائل کو سو فیصد ہمیں قرآن اور حدیثیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے